مجھتا ہے کندرابی صاحب لوگوں کی عوام کی سیاسی وابستگی جو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آتی ہے آنے والے وقت میں اس کو زیادہ مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں یا اس میں کسی قسم کا اثر بھی پڑ سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا تو پھر لوگوں کی وابستگی لوگوں کی اس ریلیشنشپ کو کس قدر متاثر ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے پہلے تو جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں کیا صرف ایک آپ ایک جو روٹین ہے جو ضروری ہوتی ہے ملکوں کی تاریخ میں یا ان کی گورننس میں وہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو ملک جس گرداب میں فسا ہوا ہے اس سے نکالنا چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو معاشی مسائل ہیں جو آپ کے معاشرتی مسائل ہیں جو آپ کے سیاسی مسائل ہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان سیاسی طور پہ انسٹیبل ہے پاکستان سیاسی طور پہ içerisive طور پہ اس میں جو ہے وہ استحکام نہیں ہے اور جو ہے وہ political instability کے وجہ سے economic instability بھی ہے اور باقی جو مسائل ہے اگر تو آپ کے مطمئن نظر وہ ہے اسے ٹھیک کرنا ہے تو then you will go for free and fair election اور free and fair election کا تقاضہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جتنے بھی سیاسی گروہ ہیں انہیں ایک level playing field دی جائے for fair اور transparent election کروائے جائیں اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی اور ان کی پی ٹی آئی کو بھی التخابات میں اجازت ہوگی حصہ لینے کی اگر یہ کسی طریقے سے یہ deny کی جاتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کہ میں لوگوں کا دیکھ رہا ہوں لوگوں کا جس طرح روجان ہے particularly جو ہماری youth ہے جو آپ کے جو electoral جو college ہے یا جو آپ کے voters ہیں ان میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے وہ تو اگر آپ بیلٹ پیپر پہ پی ٹی آئی کا یا بھلے کا یا عمران خان کا نشان نہیں ہوگا تو وہ یا تو اس کو بلینک شوڑ دیں گے یا اس کو وہ ضائع کر دیں گے ووٹس پہ ملٹیپل سٹیمپ لگا کے لیکن میرا خیال ہے عشتہ صاحب لوگ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ کیوں یہ بلینک ہے اور کیوں یہ نشان نہیں ہے